موسیقی صحابہ اکرام سے بڑی سلطرہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم اس کے پرمین ہے کہ انہوں نے نبی کریم سرور ادوال وطلہ اللہ علیہ وسلم سے کسی ہے کسی طرح اس راج کی فبیعت کے بارے میں کوئی بات کی اور یہ درست ہے کہ ان میں سے اکثر حدیثیں ایسی ہیں جن کی صدق بہت زیادہ مضبوط نہیں کمزور ہیں اور بعض ایسی بھی ہیں جن کو حسن کے جلدے تک پہنچائے جاتا لیکن یہ محدثین کا جانب پہچانہ طریقہ ہے کہ اگر پڑ کرو کوئی حدیث اگر کمزور بھی ہے لیکن بتاہ دل درائے سے آ رہی ہیں بہت سارے درائے سے آ رہی ہیں تو وہ اس میں قوت آیا ایک بات ہے آپ نے ایک آدمی سے سنی چاہے وہ آدمی قابل اکماد ہو یا نہ ہو لیکن وہی بات دوسرا بھی کر رہا ہے کسا بھی کر رہا ہے چوسا بھی کر رہا ہے پانچوں بھی کر رہا ہے لیکن پہ آٹھ دل سوارہ آدمی نے کہا تو پھر اس سے ایک آدمی کو کسی درجے میں اکماد ہو جاتا ہے تو یہ بہت سارے لوگ انہیں لباس کریں گے اسی طرح حضرات کے بہت نحیل فرماتے ہیں کہ جو اگر کوئی حدیث متعافی سرکھ سے آئے وہ سارے سرائے سے آئے تو وہ قابل قبول ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر کوئی حدیث اگر اس کے سردھ کے اعتبال سے کمدور ہو کمدور ہونے کمانے جارہ سمجھئی ہے سردھ کے کمدور ہونے کمانے ہی ہوتا ہے تو اس کے کوئی راوی آتا ہے کہ جس کا حافظہ عالم نیار کا نیام ہے یا اس کے حالات کوئی طرح معلوم نہیں تو اس وجہ سے اس کو کہہ لیتے ہیں یہ کمدور ہے لیکن کمدور آدمی ہمیشہ کوئی دھوٹی بولتا ہے کمدور اگر کوئی آدمی حافظہ کمدور ہے تو میرا بھی کمدور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کبھی کوئی بات یاد ہی نہیں رہی یا اگر میں کمدور ہوں تو جو بات بھی کہوں گا غیر تو تو اس میں صحیح ہونے کا بھی اعتمال ہوتا ہے غلط ہونے کا بھی لیکن جب بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے ادھر ایک قوت آ جاتی ہے تو ایک اصول محدثین کا یہ ہے کہ اگر اس ناس کسی حدیث کی کمدور ہے لیکن امت کا تعامل چلا آتا ہے یعنی بڑے بڑے خابر تعبین کے وقت سے لے کر لوگ اس کے پر عمل کرتے چلے آتے ہیں تو بھی اس سے بنا چلتا ہے کہ یہ بے اصل نہیں ہے اور ایسی بہت سے مثالیں آتی پر جاتا ہے تو اس میں براہ کے بارے ہوگی یہ حالتا ہی ہے کہ اس کے بارے میں ایک طرف تو حدیثیں مختلف درائیت ہیں اور دوسرے اس دوپر امت کا تعامل بھی چلا آتا ہے لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ یہ رات خدیلت رکھتی ہے اور خدیلت رکھنے کے معنی یہ ہے کہ جس میں جتنا آجمی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس امیر ہے کہ انشاءاللہ اس دوپر ثواب جو ثواب جیسا اُس کو حاصل ہوگا عام راتوں سے زیادہ حاصل ہوگا اب یہ کہ بعض لوگوں نے اس کے اندر کچھ خاص طریقے کی نو طریقے بیان کا دکھتے ہیں کہ سرورات کے خاص نماز ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی رکھت کو یہ اپنا جاتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں یہ بے اصل بات اسی طرح بعض لوگوں نے اس کو خرافات اپنی طرف سے داخل کرنی کہ جب تک حلوہ نہ پکتے تو سرورورات نہیں ہوگی تو یہ ہمارے ہاں کو ہے پتہ نہیں ہے کہ آپ پر کچھ بلا ہے یا نہیں تو یہ سب خدور بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں اسی طرح آپ اس صلحہ تک حضرنات وہ آنچس بازی وغیرہ یہ بلکلی ناجائز کام ہے لیکن عبادت آدمی زیادہ اکمام کے ساتھ عثمت کرے تو زیادہ حضیرت ہے اس حالوہ اور عبادت کا ہاتھ لیے ہے کہ جتنا آدمی نماز زیادہ پڑھے تلاوت زیادہ پڑھے دعائیں زیادہ پڑھے اللہ تعالیٰ سے اس میں بہت دول آرہ جائے بعض پر طبعہ ہمارے پاکستان میں اور آپ اگر آپ کے ہاں بھی سارے مسائل میں سے آتے ہیں تو اس لیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شبہ بڑھات کو ناکھے پر پڑھے لپے چھوڑے دل سے ہو رہے ہیں اور اس میں تقریبات ہو رہی ہیں اور دعوتیں ہو رہی ہیں اور دیگیں اُتر رہی ہیں اور لگتر خان بچ رہے ہیں تو یہ اس قسم کا کوئی کام جو ہے یہ نسل کیے کہ کوئی سنت نہیں ہے بلکہ یہ اس رات کو خانخواست انتظامی کاموں میں زائے کرنے کے مرادی داری خطرت سے ملازین ہوتے ہیں ہاں جی خطرت سے ملاز محفیز ہوتے ہیں ہاں جو کوئی خدم کی محفیلیں بغیرہ یہ رات تو یہ رات ہے کہ شبہ قدر زیادہ قدر ان کا بھی یہ رات ہے وہ تو اس کام کے لئے ہے کہ آدمی بندہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے راستہ قائل کرے وہ ہو اور اس کا اللہ ہو تیسرا کوئی نہ ہو یہ اثر میں اس کام کے لئے ہوگا ہے اسی وقت پہ اس میں نفلوں کی جماعت بھی مقروع ہے جماعت بھی نہیں مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ سے اپنے رابطہ قائم کرے اور براہ راست قائم کرے کسی واسکے کے بغیر قائم کرے دوسرے جو براہب ہیں ان کے اندر اللہ میں سے رابطہ قائم کرنا ہو تو پہلے بادری کے پاس جاؤں اس کے لئے وہ رابطہ قائم کرائے گا لیکن یہاں جو ہے راستہ براہ راست اللہ کی طرف بندہ اللہ کی طرف خود نماز پڑے دعا کرے جسے اخبار کرے تلاو کرے تو یہ سارے کام کچھ ہے یہ ہے صحیح صحیح ایک بات جو انہوں نے متوجہ کیا کہ قبرستان جانے کا معاملہ کہ لوگ سوبرات میں قبرستان کے اندر جانے کبھی بڑا اعتمام کرتے ہیں بہت وقت سوہ چاہت یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم سرورت والم سرورت والم کی سرات میں وقی تشریف لے ہیں وہ روایت بھی اگر سے ستا دن کمزور ہے لیکن بارل ایک روایت میں ہے اگر اس کو مان لیں تو بھی میرے والی دماجیت پر رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ ربیہ کریم جو بات جس درجے میں ثابت ہے اس درجے ہی پہ اس کو رکھنا ضرور ہے ساری زندگی میں ایک واقعہ کہ سوبرات میں آپ قبرستان تشریف ساری زندگی میں ایک واقعہ یہ واقعہ بیان دے تو میرے والی کے والی نے اس پہلے پرمایا کرتے تھے یہاں دا اس کو کوئی سنت مستمرہ نہیں قرار دینا چاہا ہے بلکہ کبھی سلے گئے کبھی نہیں بھی کبھی اگر اس خیال نہیں چلے گا کہ چونکہ رسول اللہ کریم تو باتم زندگی میں ایک واقعہ جس دل گئے کہ لاؤ بھئی ہم بھی چلے گا تو اسو بھی لیکن اس کو ایسا آج لازمی بنا لینا کہ سب برات دبائے گی تو ضرور قبرستان جائیں گے یہ بات جو ہے وہ درست نہیں یہ درست نہیں تو اس لیے اگر کچھ چلا جائے تو اس لیے نشیر بھی نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ لیکن اگر نہ جائے تو بھی کوئی نشیر نہیں احتمام کر کے احتمام کر کے جو قافلے بنا کر اور صندوق تراغہ کر کے جانا جو ہے یہ مناسب نہیں یہ مناسب کریتا ہے ایک بات آخری خلبرات کے مطالبت یہ ہے کہ پندرہ شابان کا رولہ تو پندرہ شابان کے روزے اس کے بارے میں بلاری کیا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں پندرہ شابان کے روزے کو کی فضیلت بیان بھی ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ ضعیف حدیث ہے اور محدثین پقاہ نے اس کو پر عمل نہیں چنانچہ پقاہ کرام جہاں نفلی روزوں کی تفتیل بیان فرماتے ہیں وہاں پندرہ شابان کے روزوں میں روزے کا جزر نہیں پقاہ اس کا جزر تابعہ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ شابان کے سارے ہی دن روزے ہر دن روزہ رکھنے کی فضیلت یکم شابان سے لے کر آخر شابان کا توائے آخری دو دنوں کے باقی دنوں میں جس دن بھی روزہ رکھتے آدمی وہ فضیلت ہے تو اس دن بھی فضیلت منہ دن کو فضیلت اور خاص طور پر یہ جو ایامِ بیز ہیں یعنی تیرہ چودہ پندرہ یہ اس میں حضور رکھتا روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن خاص اس پندرہ شابان سے پندرہ شابان ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں لیکن کوئی رکھنا چاہے تو اس نیت سے رکھیں کہ شابان لا الہ الا اللہ محمدون رسول 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 محمدون رسول